حدیث پاک میں آتا ہے جس حافظ کو قرآن کی دولت مل جائے اگر غلطی سے اس نے اپنے علاقے کے کشی بڑے مالدار کو دیکھ کر کارکوٹھی والے کو دیکھ کر مربے والوں کو دیکھ کر دل میں جان بوجھ کر قصدن یہ خیال لے آیا کہ میرے پاس نعمت نوزباللہ نوزباللہ حقیر اور چھوٹی ہے اور فلان آدمی کے پاس نعمت بڑی ہے تو اس حافظ کو اللہ قیامت کے میدان میں مشرق کے برابر سزا دیں گے کہ اس نے اللہ کی عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کیا بہت بڑی نعمت ہے اب اندازہ لگائیں کہ بچے جو ان میں بالغ ہیں انشاءاللہ اسی رمضان میں قرآن مجید تراویح میں سنائیں گے مجھے ایک حدیث مجبور کرتی ہے ضرور میں اہلِ اسلام تک اس کو پہنچاؤں میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے والے کو امامت کی شکل میں قرآن کی تلاوت کا موقع مل گیا نماز باجمات اور رمضان شریف اور محلے کی مسجد تین باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حافظ کو تلاوت پر کیا کچھ دیتے ہیں پاک پیغمبر کا فرمان ہے تین لاکھ چونسٹھ ہزار نیکیاں ایک ایک حرف پر اللہ تعافیٰ ایک حرف اور حرف کا بھی پتا ہے کیا مطلب ہے آقا نے اس کی بھی وضاعت فرمایا خیال کرنا یہ تو تین حرفوں کا مجموعہ ہے آلفن حرفن لامن حرفن میمن حرفن علف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے خوش نصیب حافظ کو صرف علف لام میم کی تلاوت پر دس لاکھ نے کیا اللہ تعافیٰ اور پورے قرآن پر کیا ملے گا احادیث کی روشنی میں علماء نے حساب لگا کر بتلایا ایک رمضان شریف میں جب یہ قرآن سنائے گا ستائیس یا انتیس کو ختم کرے گا تھوڑی سی ایک شرط ہے اوکھی اور مشکل نہ پیسے لینے کی نیت ہو نہ مقتدی اس کو پیسے دیں اس موقع پر ورنہ مقتدیوں کا ثواب بھی زی ہو جائے گا حافظ صاحب کا ثواب بھی اگر حافظ صاحب سن رہے ہیں مجھے گالیاں نہ دے نا میں آپ کو حرام سے بجا رہا ہوں ہاں دس دن پہلے بیس دن بعد آپ حدیعے کے طور پر ان کو ایک لاکھ روپیہ بھی دے دیں تو تمہیں بھی ثواب اور ان کو بھی حجر ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید سنائے گا رمضان شریف میں تو کیا ملے گا ایک خرب ستر عرب اکاسی کروڑ اٹھاون لاکھ اسی ہزار نیکیاں لے کر گھر پہنچے گا ملے گا